آسیہ بی بی کیس کے فیصلے کے خلاف جو احتجاج اور دھرنوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ بالاخر حکومت کا مذہبی جماعتوں کے ساتھ مہائدے پر ختم ہوا اس مہائدے میں مظاہرین کی طرف سے ایک شک یہ بھی رکھی گئی تھی کہ آسیہ بی بی کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے اس پر یہ سوال اٹھا کہ مہائدے میں آسیہ بی بی کے نام ڈالنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں کیونکہ وہ تو پہلے ہی ملک سے باہر چلی گئی ہیں اور حکومت نے مظاہرین کو چکمہ دے دیا ہے سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی گردش کرنے لگیں کہ فرانس اور کینیڈا نے انہیں اپنے ملک کی شہریت کی پیش کش کی ہے چنانچہ آسیہ بی بی ان کینیڈا کا ہیش ٹیک چلنا شروع ہو گیا لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات تھی سابق گمہنر پنجاب سلمان تاثیر کے بیٹے نے سی این این کو اپنے انٹرویو میں بتایا کہ وہ خوش ہیں کہ آسیہ بی بی اپنے شوہر اور بیٹیوں سے مل چکی ہیں اور اپنی ایک پوتی سے بھی ملی جسے انہوں نے اب تک نہیں دیکھا تھا سلمان تاثیر کے بیٹے شان تاثیر کینیڈا میں رہتے ہیں اس انٹرویو کے بعد ٹویٹر پر ٹویٹ آنے لگی کہ شان تاثیر نے کنفرم کر دیا ہے کہ آسیہ بی بی پاکستان چھوڑ کر کینیڈا چلی گئی ہے ایک ساری چاہیر سمرو نے ٹویٹ کی کہ شان تاثیر جو سلمان تاثیر کے بیٹے ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ آسیہ بی بی کینیڈا میں اپنی فیملی کے ساتھ ہیں کیا کوئی اور ذرائع بھی ہیں جو اس خبر کی تصدیق کر سکیں اس کے جواب میں شان تاثیر نے کہا کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے آسیہ بی بی پاکستان ہی میں ہے لیکن یہ خبر اور اس وقت تیزی سے گردش کرنے لگی جب صحافی گل بخاری نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بابسوخ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ آسیہ بی بی کو اسی دن کینیڈا روانہ کر دیا گیا تھا جس دن سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے ان کی رہائی کا فیصلہ سنایا تھا بارحال اس خبر میں کتنی سچائی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ابھی تو حکومت نے تحریق لبی کے ساتھ جو مہائدہ کیا ہے دھرنا ختم کرنے کے لیے اس پر کافی تنقید آ رہی ہے کچھ لوگوں نے تو اسی حکومت کی طرف سے اینارو کا نام دیا ہے عمران خان نے جو آسیہ بی بی کیس کے سلسلے میں قوم سے خطاب کیا تھا اور خاصی سخت انداز میں اس پر ایک ساریف نے ٹویٹ کی کہ وہ بولے تو ایک خان کی طرح مگر سرنڈر کر گئے ایک نیازی کی طرح مگر ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ وہ اینکر وہ تجزیہ کار جو مہائدہ ختم ہونے پر تنقید کر رہے ہیں کہ حکومت جھگ گئی ہے ان سے ایک سادہ سا سوال ہے کہ ایک انتہائی حساس مسئلے پر وہ کیوں چاہتے تھے کہ ملک میں ایک اور سانے حیلال مسجد اور سانے حی موڈل ٹاؤن ہو جائے ریاست نے اپنی ریٹ کو منوایا ہے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق آسیہ بی بی پاکستان میں ہی ہیں ان کے بیرونے ملک جانے کے کوئی شواہد نہیں ہیں لیکن وہ کس مقام پر ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم اور یہ یقیناً ان کی حفاظت کے نقطہ نظر سے ہی پوشیدہ رکھا گیا ہے پٹیشن ریویو کے لیے دوبارہ عدالت میں جا چکی ہے فیصلہ کیا آئے گا معلوم نہیں لیکن اگر عدالت نے انہیں ایک دفعہ پھر بری کر دیا تو کیا ہمیں اب انہیں زندہ رہنے کا حق دینا چاہیے یا نہیں کمنٹس کر کے ضرور آگاہ کریں اس کے ساتھ ہی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے سبسکرائب کریں 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 موسیقی